نرین سنگھ نو ایک سٹیم سٹیپ کیوں لینا پہ گیا ایتا پاہ نرین سنگی بٹ اکالتک صاحب دے جتہ دار نو اسی جرور کھانگے کی تسی دوسری عدالتان کو لو جانچ دی مانگنا کرو تسی خود اگر جانچ کرنا چوندے تو خود کرو تسی خود پاہ نرین سنگھ نو پچھو کی اس نے ایک سٹیم سٹیپ کیوں لیا جیڑیاں گلنا پولیٹیشنز کر رہے نے کہ اوہے پیچھے ایجنسیاں نے اوہے پیچھے کانگرس ہے اے سب بلشٹ ہے بکواس ہے ساری گل وہ ایک کھرا خالستانی ہے نرول پنتھک ہے اوہے پاہنا سی انیا ہرڈ سی کہ انہیں ایک سٹیم سٹیپ لیا بٹ اوہے پچھنا جرور چاہید ہے کہ کٹو گٹ اس نے ایک سٹیم سٹیپ کیوں لیا ایمن جیڑی اے تھیوری بھی کام کر رہی ہے پولیس نے جیڑے امرسادی پولیس نے جیڑی کل گل گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی سٹیج مینجد ہوئے اوہے میں سمجھ دا کہ ایک انٹرو ہے گلت ہے اوہے مطلب ایک بہت ہی گلت طریقے دنال جیڑی ایک نیریٹیف سے جندی کوشش کیتی گئی ہے اے دنال پائی نرین سنگھ دی جیڑی شوی نو ایمن بینہ وجہ بے لٹل کیتا جا رہے ہیں انہوں دی کردار کوشش کیتی جا رہی ہے برادر برادر دا کسے نال کوئی لنک ہے یا پولیٹیکل لنک ہے جو کسے ہور پارٹی جائے تھے کنیا پارٹیاں نے جنہ دے پراہ کہتے ہیں دوجہ پراہ کہتے ہیں پیو کہتے ہیں ماں کہتے ہیں بوس میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک نرول پنتک خالستانی بندہ ہے جڑا پچھلے چوتالی شیالی سال تو پنتک پیٹ دے بچ کام کر رہا ہے ایس ساریاں گلہاں اوہ دی کردار کوشی کرن دی اوہ دی شوی نو بگاڑن دی کوشش جائیں ایس گلہوں ہی کلیر ہاں کہ اس نے جو بھی کیتا ہے انہیں اپنے دلوں کیتا ہوئے گا کیونکہ ایسی انہوں جانتے ہیں ہاں وہ ایک سیکریٹیو نیچر دا بندہ ہے وہ اپنی گل کسے نال شیئر نہیں کرتا تسی ہوتے دوست بھی ہو تاہم ہی توڑ نال شیئر نہیں کرے گا وہ اپنے اندر رکھتا ہے انہیں جو بھی کیتا ہے اپنے ماننال کیتا ہے اور سوچ کے کیتا ہوئے گا اور ایک گل تسی پولیس نو بھی پہنچ سکتے ہیں کہ انہیں انٹیروگیشن چے بھی ایک گل اپنے بڑے بلنٹلی سبکار کیتی ہوگی کہ انہیں جو کیتا ہے انہیں اپنے ماننال کیتا ہے اور اوہ دے پچھے کچھ بھی نہیں ہے کس طرح دے رکھتا ہے دل خالسہ دے پروگرامہ دے وہ اوہ دے آنا جانا سی اوہ دے نال ساڈی سانج ہے ساڈی پچھلے چالیس سال تھا انہیں دے نال سانج ہے انہیں اپنی ایک جتے بندی ہے کال فیڈریشن بناہی سی کال نیوز ایٹی نے گل گل شروع کیتی سویرے کہ اوہ دے کال ساڈی ممبر نہیں ہے ساڈی ممبر نہیں ہے پٹ اوہ دے نال ساڈی سانج جرور ہے ایک بارے مان صاحب نے بول دیا کہ جدوں بہتر سال دے بڑے نو بھی دوبارہ تھے چکنے پہ جان سٹیٹ نے گل مان لینے چاہیے دیا کہ لوگ ناکھوشنے اور خاص طور دے تے ایک جڑا انہیں سنیاں دیتا ہے کہ جس طریقے دے جڑے بندی آنے کال تک ساہب دے سامنے کھلو کے منیا ہوئے کہ انہیں گلتی ہے ایک گل میں ہو ریڈ کرنی چاہونا پیشلے سامنے دے چکی آیا کہ جڑا جڑا بندہ اس گل نو نہیں سی مطلب جڑا بندہ کھل کے کہیں دے آئی پیشلے داس سالاں پنتک جتھے بندیاں وار وار کہہ رہی جانسے سارا کچھ ساچ ساہب دے اور اس ساچے خود اس لیڈرشپ نے کال تک ساہب دے سانمکھ کھڑے ہو کے منیا ہے کہ ہاں ساڑے کھڑوں آ آ گلتیاں ہو جانے تو پھر انہیں ریکٹی فائی کرنا پائے گا اور کسے ایک بندے نے ایکٹ کی تا وہ اس گلت نو من ساگدہ کہ وہ ہو ساگدہ جڑی ہونا سجائے ملی ہو تو ساٹسفائی نہ ہوں پر سموہک میسے جے ساڑی پنتک لوکاں والوں جہاں ساڑی تا آرمیک لیڈرشپ نے اور انڈین سٹیٹ نے یہ جاندہ ہے کہ یہ ہو جے لوگ جڑے گروہ گرانس ہے جیدی بید بھی چاہے سدھی نہ کرن پر انہیں پوشٹ اپنا ہی کرنگے پنتھ ہونا نو کدھی بھی دوبارہ سبکار نہیں کرے گا اور اس طریقے دے نال جڑے یاو دوبارہ پنتھ دے جو پیار نہیں پسار ساکدے سو او ایک میسے جو تو دیتا گیایا او دے بارے اگے کی باندہ کی نہیں ہو بات دی گالا پر جیس طریقے دے نال ایک اکالی آگو جنہوں اسی کہا ساکدے انہاں نے چنے آیا پتھان کوڑ دا انہاں مگروہ ملاکار کے پاس انڈرین سنگھ چاہوڑ دی پاگل آئییا او دے بارے اکال تک سیب نو پسٹ سٹینڈ لانا چاہی دا کیونکہ ساڑھے اوچ دے کہا جاندہ کہ پاگل دشمن دی ساڑھے اکال فیڈریشن دی اگوائی کار رہے سیست ہیں ساڑھے پروگرام ہاں چاہوڑ دے جاندے ہیں ساڑھے پروگرام ہاں چاہوڑ دے جاندے ہیں ساڑھے اونا دنال سانچ سی ہے تیرے گی